بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپوزیشن عویسیس پاکستانیوں کو بورڈ کا حق نہیں دینا چاہتی عمران ہم بڑی کوشش کر رہا ہے کہ عویسیس پاکستانیوں کو بورڈ کا حق مل جائے تو اپوزیشن چاہتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح ٹرخا دیا جائے اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عویسیس پاکستانیوں میں ان کی کرپشن کے چرچی آب ہے اور ان کی حمایت نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ عویسیس پاکستانیوں کو بورڈ کا حق نہیں ملنا چاہیے ان کو سملی میں دو چار سیٹیں الارڈ کر دیں جس سے ان کی بھی ساکھ بچ جائے اور عمران خان کو بھی ووٹ نہ پڑے تو پہلے اس کے لئے سنتے ہیں کہ عمران ریاض خان نے ایک ویلو کیا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے اپوزیشن اوبرسیس پاکستانیوں کو ڈوج دی رہی ہے تو پہلے عمران ریاض کی خیال سنتے ہیں پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں اوبرسیس پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے اوبرسیس پاکستانیوں کی یہ بہت پرانی خواہش ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نبی لاکھ کے قریب ووٹ رہے ہیں اس سے زیادہ اور یہ جو نبی لاکھ کے قریب اوبرسیس پاکستانی ہیں ان میں سے جب ووٹ ڈالنے آئیں گے تو یہ نائنٹی پرسنٹ ووٹ ڈالنے کے قائل ہیں یہ زیادہ لوگ ووٹ ڈالیں گے کیونکہ یہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں پاکستان کے بارے میں زیادہ جڑے ہوئے ہیں یہ بس پارٹی اور پی ایم ایل 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 جو پاکستان کی روایتی سیاسی جماعتیں ہیں اوبرسیس پاکستانیوں کی اکثریت پاکستان کے مسائل کے لیے ان کو ذمہ دار سمجھتی ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کے امکانات بھی کم ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ پارٹیاں نہیں چاہتی ہیں کہ اوبرسیس پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا کھلا کھلا حق مل جائے اب جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے باقی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ اوبرسیس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی مل جائے اور ان کا زیادہ نقصان بھی نہ ہو یہ طریقہ کار آپ سن لے کہ کس طرح کا چکر دے رہے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کہاں پہ وہ کیا غلط اور کیا صحیح کہہ رہے ہیں شباشیف صاحب نے چکر کیا دیا انہوں نے کہاں جی قومی اسمبلی میں پانچ سے سات سیکھیں اور سینٹ میں دو نشستیں بیرونے ملک پاکستانیوں کے لیے مختص کی جا سکتی ہیں یعنی ہم مخصوص نشستیں رکھنے قومی اسمبلی میں یہ پانچ سے سات ہوں جبکہ سینٹ کے اندر دو سیٹیں ہوں اور یہ بیرونے ملک پاکستانیوں کے لیے ہم رکھنے ہیں الگ سے پھر انہوں نے کہا کہ اسی لاکھ بیرونے ملک پاکستانی ہمارا اساسہ ہیں پھر انہوں نے کہا کہ بیرونے ملک پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کی ہم حمایت کرتے ہیں ان کو یہ حق ملنا چاہیے پارلیمنٹ میں تمام جماعت میں مل کر یہ تیہ کریں گی کہ کیسے ان کو ووٹ کا حق دینا ہے اور اس کیلئے قانون سازی بھی کرنی پڑی تو ہم حکومت کے ساتھ مل کر قانون سازی کریں گے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم پارلیمنٹ میں نئی قانون سازی کے لیے اوورسید پاکستانیوں کے ووٹ کا حق دینے کے لیے تیار ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیرونے ملک پاکستانیوں کو پارلیمنٹ میں یقینی نمائندگی مل سکتی ہے کہ ایسا طریقہ کار ہم بنائیں گے اس سے ان کو نمائندگی مل جائے گی یقینی بیرونے ملک پاکستانی الیکشن کے وقت ملک آ کر ووٹر لسٹ میں اپنے ووٹ کا اندراج کے مطابق اپنا ووٹ ڈال سکیں گے پھر کہہ رہا ہوں بیرونے ملک پاکستانی الیکشن کے وقت ملک آ کر ووٹرل لسٹ میں اپنے اندراج کے مطابق اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے بیرونے ملک پاکستانیوں کے نمائندے پارزیمان میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مسائل پیش کریں گے جس طرح آزاد جمعہ کشمیر اسمبلی میں اوبرسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کے لیے نشستیں مخصوص ہیں اب یہ کہا شباشید صاحب نے دیکھیں ایک تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو دباؤ آیا ہے اوبرسیز پاکستانیوں کی جانب سے اپنا کام دکھا ہے اور اب شباشید صاحب کو کم سے کم یہ ماننا پڑا ہے کہ اوبرسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے یہ وہ پولٹیکل پارٹی ہے جس میں ایسا نکبال صاحب تھوڑے دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ ان کو کیا پتا پاکستان میں کیا چل رہا ہے وہ کا جانے کے سوات میں کیا ہو رہا ہے ناروال میں کیا ہو رہا ہے فیصلہ باد کی ضروریات کیا ہے قصور میں کیا ہو رہا ہے حافظ آباد اور گجرہ والا میں کیا چل رہا ہے اوبرسیز پاکستانیوں کو کوئی ہمارے مسائل کا نہیں پتا ان کو کوئی حق نہیں ہے ووٹ ڈالنے کا یہ بیان دینے کے بعد ان کی بڑی درگت بنی ایسا نکبال صاحب اور اس کے بعد شباشید صاحب کو سمجھ آئی کہ یہ سودا ایسے نہیں بکے گا اور یہ ووٹ ڈالنے کا حق اوبرسیز پاکستانی اب لے کر رہیں گے لہذا انہوں نے ایک ایسا رستہ نکالا کہ وہ اس کی مخالفت میں بھی نہ جائے زیادہ اور نقصان کو یا ڈیمج کو کم سے کم کریں اپوزیشن کی جماعتوں کے لیے تو پی ایم ایلین کو تو میرے خیر میں ایک لاکھ ووٹ بھی نہیں پڑے گا اوبرسیز پاکستانیوں کا پر نہیں سکتا جبکہ پاکستان پی بس پارٹی کا تو چند ہزار سے زیادہ نہیں ہو سکتا اس وقت باقی ووٹ آپ کو پتا کہ اس کا اوبرسیز پاکستانی عمران خان کے بیجے چلیں گے اور اس کو ووٹ ڈالیں گے یہی بجاہ ہے نا کہ پی بس پارٹی اور پی ایم ایلین مخالفت کر رہے ہیں ورنہ مخالفت کرنے کی کوئی اور بجاہ ہی نہیں تھی مخالفت کرنے کی واحد بجاہ یہ ہے کہ یہ ووٹ ان کا نہیں ہے یہ ووٹ عمران خان کا ہے اس کو پڑ جائے گا اس کو فائدہ ہوگا لہذا فائدے کو روکنا ہے اب شباشیف صاحب نے یہ دیا ہے میں آپ کو بتا دوں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کہ شباشیف صاحب کیا غلط بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا پانچ سے سات سیٹیں مخصوص ان کے لئے کی جائیں قومی اسمبلی کیوں یہ کوئی خواتین کی سیٹیں ہیں مخصوص نشستیں مخصوص لوگوں کے لئے ہوتی ہیں اقلیت کے لئے ہو سکتی ہیں پاکستان میں کرسٹنز کی ہندووں کی اس طرح کی سیٹیں جو ہے غیر مسلموں کی سکھ سمینٹی کی یہ مخصوص نشستیں ہو سکتی ہیں پاکستان میں جو ہے وہ مخصوص کوٹا تو بعض اگر اداروں میں معذوروں کا بھی ہوتا ہے خواتین کی مخصوص نشستیں ہو سکتی ہیں لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیوں مخصوص ہیں وہ تو پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کی ترقی میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں نارمل پاکستانی ہیں تو ان کے لئے مخصوص نشستیں کرنے کا جو ایک گھنڈے قسم کی بات کی گئی ہے وہ غلط ہے اور اگر سیٹیں مخصوص کرنی ہیں تو کس پرسنٹیج سے آپ کہہ رہے ہیں پانچ یا سات سیٹیں اگر آپ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں کی بات کریں اور ان کو پاکستان کے ٹوٹل ووٹوں کے اوپر ڈیوائٹ کریں یعنی پاکستان میں ٹوٹل ووٹر کچھ دس کروڑ سے زیادہ ہیں اوورسیز کوئی نبے لاکھ کیا اس پاس کہتے ہیں اب یہ آٹھ سے نو لاکھ آٹھ سے نو پرسنٹ ووٹر ہے آٹھ سے نو فیصد ٹوٹل ووٹر کا اوورسیز ہے اب یہ جو آٹھ سے نو فیصد ہے اگر ٹوٹل قومی اسمبلی کی نشستوں کا آٹھ سے نو فیصد نکالا جائے تو یہ تئیس سے پچھس چھبیس تک بنتا ہے یعنی تئیس سے چھبیس تئیس چھبیس پچھس چھبیس اس میں کوئی بھی تعداد ہو سکتی ہے وہ تو فارمولا طے کیا جائے گا اتنی سیٹیں تو سیدھی سیدھی آپ کو دینی چاہیے ان کو اٹلیسٹ بائیس سے اوپر سیٹیں ان کو دینی چاہیے آپ پانچ سے ساتھ سیٹوں کی بات کر رہے ہیں اگر اس فارمولے پہ بھی آنا ہے تو ان کو بائیس سے زیادہ سیٹیں اوورسیز پاکستانیوں کو ملیں گی اور اس کے بعد ان کو مقصود نشستیں علیدہ ملیں گی ان کو اقلیت کی نشست علیدہ ملے گی تو اس طرح ان کی سیٹیں جو خواتین کے لیے اور اقلیتوں کی ملیں گی تو ان کے پاس زیادہ سیٹیں کوئی ساتھ آٹھ سیٹیں ایکسٹرا بھی آ جائیں گی تو ان کی جو سٹرنٹ ہے وہ بڑھ کر تیس سے زیادہ ہو جائے گی یہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا اصل حق اگر اس کے مطابق آپ دیں گے تو تیس سے زیادہ سیٹوں کے وہ حق دار ہیں جو ان کو ملیں گی تو یہ مزاق کی ہے شباشیف صاحب نے دونوں طرح سے اسی لاکھ پاکستانی انہوں نے کہا اپنے بیان میں تو اسی لاکھ تو نہیں ہیں یہ تو نبی لاکھ سے زیادہ ہیں اوورسیز اسی لاکھ انہوں نے کہا لیکن نبی لاکھ سے زیادہ ہیں اب انہوں نے اسی لاکھ کہا اگلے بیان میں ستر تا آ جائیں گے پچھتر پہ آ جائیں گے ستر پہ آ جائیں گے آہستہ آہستہ وہ اس کو کم کرتے جائیں گے یہ طریقہ واردات ہوتا ہے تو یہ یاد رہے کہ اکتالیس لاکھ تو صرف سعودی عرب اور یوئے ای میں ہیں اور یورپ کے اندر لگ بک کوئی بیس لاکھ کے قریب ہیں تو باقی دنیا میں بھی پھیلے ہوئے ہیں تو یہ نبی لاکھ سے زائد ہیں اوورسیز پاکستانی یہ اسی لاکھ نہیں ہیں شہباز شیف صاحب اس کو بھی درست کریں تیسری بات انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ووٹ کے حق کی ہم حمایت کرتے ہیں مگر وہ پاکستان آ کر ووٹ ڈالیں یہ کیا بات تھی پاکستان آ کر کیوں ووٹ ڈالیں اگر انہوں نے پاکستان آ کر ہی ووٹ ڈالنا ہے وہ تو وہ ویسے بھی ڈال سکنے ہیں اپنے امید بار کو ڈال سکنے ہیں پہلے بھی آ کر انہوں نے ڈالا ہے پاکستان آ کر ووٹ ڈالیں اس کا مطلب کیا ہے سمجھئے اوورسیز پاکستانی بڑا خرچہ کر کے آتے ہیں اگر پاکستان آتے ہیں تو اگر پی ایم ایل این اربوپتی لوگوں کو کھڑا کر دے اور پی بک پارٹی اربوپتی لوگوں کو کھڑا کر دے انتخابات میں اور وہ غریب اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہیں کہ آپ کی ٹکٹ آپ کا پاکستان آنے جانے کا خرچہ اور آپ کا وہاں پہ دوسرا جو خرچہ ہے وہ سارا ہم اٹھاتے ہیں آپ پاکستان جائیں اور ہماری جماعت کو ووٹ ڈال دیں یعنی فی بندے کو اگر پانچ لاکھ روپے دیں تو یہ بہت سارے ووٹ ٹکٹیں کر لیں گے اب کیونکہ وہاں پہ فیصلہ ہونا ہے پانچ سو آزار دوزار ووٹ کے اوپر پاکستان باہر سے زیادہ لوگ تو آئیں گے نہیں مثال کے طور پر سعودی عرب کی اگر یہ رکھتے ہیں دو سیکھیں فرض کریں تو سعودی عرب سے زیادہ سے زیادہ اگر پاکستانی واپس آئیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے چھبیس لاکھ میں سے تو وہ زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار آ جائیں گے یا پچیس ہزار آ جائیں گے تو اتنے لوگوں کو جو پیسے والا آدمی ہوگا ان میں سے زیادہ لوگوں کو ٹکٹ بھی فرام کرے گا قیام و تعام بھی دے گا آنے کی فیسلیٹی بھی دے گا اور اپنے پیسے کے بلبوتے پر ان کا بوٹ لے کر جیج جائے گا یہ تو وہی گندی سیاست ہے جس سے بچنا چاہ رہے ہیں یہ تو اسی گندی سیاست کے اندر واپس کسیٹ رہے ہیں کہ جو غریب ملکوں کے اندر غریب بچارے ہیں ہمارے محنت کش کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے وہاں سے لائیں گے ووٹ دلوائیں گے واپس لے جائیں گے اور اس طرح وہ یہاں پہ امینے بن کے بیٹھ جائیں گے مخصوص نشستوں کے اوپر سینٹر بننے کے لئے لوگ ارپور بے خرجتے ہیں تو یہاں پہ بھی خرجتے ہیں قوم یہ سمجلی کا ممبر بنا لیں گے اپنی تعداد کو زیادہ کر دیں گے تو یہ ہے وہ طریقہ بارداد جس کے طریقے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آ کر ووٹ ڈالیں نہیں دنیا میں اوپرسیز پاکستانی جہاں ہوتے ہیں وہیں سے ووٹ ڈالتے ہیں ابھی مثال خود دی انہوں نے آزاد کشمیر کی تو کیا وہ سارے واپسہ کے ووٹ ڈالتے ہیں کشمیر میں وہ جہاں بیٹھے وہ ایسی ووٹ ڈالتے ہیں اور کشمیر کے اوپرسیز جن کا وہ کہہ رہے ہیں نا وہ لاہور کے اندر سیٹے ہیں وہ یہاں ووٹنگ ہوتی ہے گجرہ والا میں ووٹنگ ہوتی ہے وہ ایسے ووٹنگ ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کار پاکستان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا سائنٹیفک اور بہتر اور صاف اور شفاف جس کے دائد ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ملے اور اس کے لیے نئے چیئرمن نادرہ کا انتخاب کیا گیا ہے بہت ہی ایکسیلنٹ آدمی اور آنے والے وقت میں وہ اس کا حل نکالیں گے ان کو یہ ٹاسک ملا ہے ایک تو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا اور دوسرا اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق کس طرح دینا ہے اور اس کو وہ کیسے استعمال کریں ایک اور بات جو شباشی صاحب نے کی قانون سادی کی جا سکتی ہے تو یہ دیکھیں کہ کس طرح یہ حرام خور اوورسیس پاکستانیوں کو دوکھا دینے کے لیے ان کے حمدردیہ سمیٹ رکھے لیے سامنے آیا ہے یہ چاہتا ہے کہ اوورسیس پاکستانیوں کو کسی طرح بھی پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے یہ صرف ان کے دالروں اور پونڈوں اور ریالوں پر عیش کرنا چاہتے ہیں اور اپنے جائے داتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں ان پیسوں سے آگے بھی انہوں نے پینتیس سال سے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے ان گنجوں نے اور لندن اور امریکہ اور پوری دنیا میں انہوں نے جائے داتیں بنائی ہیں پچیس ارب روپیہ تو صرف ٹیٹیوں کے ذریعے ان کے کونٹوں میں آیا یہ تو صرف پینٹ ہے اس کے علاوہ بھی کتنے اربوں کھربر پہ انہوں نے لوٹے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ کس نپ ڈالے ہیں ہمارے کونٹ میں ان کے کونٹ سے پانچ روپیہ بھی نکل جائے تو ان کی نندے اڑ جاتی ہیں اور پچیس ارب ان کے کونٹ میں آگیا تو ان کو پتہ نہیں ہے یہ حرام خور شریف بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے نوٹ رہے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو گرام کا ویڈیو پسند نہیں ہے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں ملے گی اگلی ویڈیو کے ساتھ